اسلام علیکم کیا حال ہے ہوں میں جے سب خیریت سے ہوں گے بھئی ملک میں نا سے اسی طور پر بہت ہی نازک صورتحال چل رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہوں گے حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں جو رسہ کشی چل رہی ہے تو اس سب میں نا گیم چینجر یا حکوم کا اکہ بنی ون ان اونلی ایم کیم اچھا جی اور ایم کیم نے ڈیسائیڈ کیا پاکستان کی بیسٹ پولٹیکل پارٹی اس کو سپورٹ کرنے کا جس پہ شامل ہے نونلی اینڈ ون ان اونلی ڈی گریٹسٹ پیپل پارٹی اچھا جی اب ایم کیم نے جو گیم کیا نا اس پہ بلی آگئی میروپ پر کیوں بھائی میں نے آج سے کوئی پانچ سال پہلے ایم کیم کی موقف کی کافی تائیت کی ہے میں نے حمایت بھی کیے بھائی اور میں نے مخالفت بھی کیے بس فرق یہ ہے کہ حمایت والی ویڈیوز وائرل ہو گئی مخالفت والی کسی نے دیکھی نہیں اس پہ وہ وائرل نہیں ہو گئی تو اس سب پہ وہ آگئے ہمارے پاس کہ ہاں بھائی کیا کیا ہے تمہاری ایم کیم نے اب بتاؤ تم نے تو پانچ سال پہلے ان کی حق میں ویڈیو بنائی تھی میں نے کہا بھائی پانچ سال پہلے اگر میں نے حق میں بنائی تھی تو امران خان نے بھی تو کچھ سال پہلے تک کہا تھا کہ پروز الہی پنجاب کا ڈاکوئے سب سے بڑھا اور دو ہزار دو میں فضل الرحمن کے لیے ووڈ بھی دیا تھا ایزا پرائم نیسٹر امران خان نے تو ان سے ان سے نہیں پوچھتے پھر تم تو وہ کہنا نہیں نہیں مارد بات نہیں کھواؤ تم بتاؤ یہ ایم کیم کی پولیسی کیا ہے ایسا کیوں ہوں میں نے کہا بھائی میں پولیسی تھوڑی بنا رہا ہوں میں تھوڑی بنا رہا ہوں پولیسی ان سے پوچھو آکے مجھے بھی اتنا ہی پتہ جتا تمہیں پتہ ہے تھوڑ سال دا پتہ ہے لیکن مجھ سے کیا پوچھ رو وہ نہیں مارے نا تو چلیں پھر کرتے ہیں سیاست پہ بعد بڑے دن بعد بناتے ہیں سیاست پہ ویڈیو اچھا بھائی ایم کیم سے پوچھا گئے what is this behavior might یہ آپ نے کیا مزاک مستی کی ہے تو ان کا کچھ یہ موقع تھا کہنے لگے بھائی ہماری پہلے بات پی ٹی آئی سے یہ ہوئی تھی ٹھیک ہے تو پی ٹی آئی نے ہمیں آفر کی آپ یہ کام کریں آپ ہمارے آڑی بنے رہے ہمیں سپورٹ کریں اور ہم آپ کو سندھ کی گورنرشپ دے دیں گے اور اس کے ساتھ اچھی والی وزارتیں بھی دے دیں گے جس میں آپ کے ٹھیک ٹاک پیسے بھی بن جائیں گے لیکن ہم نے بنا کر دیا ہم نے کہا نہیں چاہیے میں وزارتیں مائٹ تو سونای صوفیو بھائی آپ نے بنا کیا اچھا بھائی تو ہم نے کچھ اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے جس میں مطالبات میں یہ تھا کہ جو مسنگ لوگ ہیں ان کو بازیاب کروایا جائے اس کے علاوہ دفاتر جو بند ہیں اور شہری سے ان کے مسئلے مسائل اس کے علاوہ جو بلدیاتی اورنس کا بلے اس میں ترامیم کی ہم نے بات کی تو حکومت نے کہا ہم آپ کو بتائیں گے سیم گوز وز اپوزیشن پی ٹی آئی پی ایم ایل این اور پی وز پارٹی تو انہوں نے ہمیں آفر کی کہ بھائی آپ ہمارے سائیڈ آجو اور ہم جیت جائیں گے تو ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے فلانہ نمکانہ بنا دیں گے تو ہم نے کہا نہیں مائٹ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے آپ ہمارے مطالبت پورے کرتے ہیں تو اپوزیشن نے یہ مطالبت پورے کرتی ہے تو اس لیے ہم ان کے سائیڈ کریں نمبر ون تو یہ دوسری بات یہ کہ بھائی دیکھیں اگر بات رہی بھروسے کی تو دیکھیں بھروسہ تو کسی بھی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی جو دو ہزار اٹھارہ میں ہم سے وہ معاہدے کیے تھے مطالبت پر یس کیا تھا وہ ابھی تک پورے نہیں کی یعنی کہ سرکولر ریلویج کا وعدہ کیا تھا کچھ بھی نیو واؤس کا اتنے بلین کا بجٹ تھا کہ کراچی کو فنڈ دیا جائے گا وہ بھی نہیں دیا گیا اس کے بعد جو کراچی ہزارباد کی انیورسٹی کی بات وہ بھی نہیں کی گئی تو اس لیے اگر آپ بھی اس کو لگ رہا ہے کہ پیپرس پارٹی دھوکہ دیتی تو پی ٹی آئی نے بھی ہمیں دھوکہ دیا تیسری چیز یہ کہ بھائی دیکھیں جو پی ٹی آئی ہے اس نے ہمیں شب خون مارا ہمارے ورڈ بینک پہ کہ ہماری سیٹیں تھی اس پہ وہ آکے بیٹھ گئے تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ بھائی گریٹس پارٹیز کو ہم سپورٹ کریں پیپرس پارٹیز نونلی کو ہم سپورٹ کرتا ہے یہ ایمکیوم کا موقع تھا چیک ہے بولنا نہیں چاہیے تھوڑا سے مایوب الفاظ ہے لیکن ایمکیوم کے کہنے کا مطلب یہ کہ بھائی جب سارے حرامی ہیں تو اس میں سے کم حرامی کو ہم نے چوز کر لینا چاہیے sorry for the language ایمکیوم نے ایسا کہا نہیں ایسا نہیں ہے ساروں میں سے کم کو آپ نے چوز نہیں کیا غلطی کیا ہے نمبر ون تو یہ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ جو باق کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ورڈ بینک پہ شب خون مارا تھا تو آپ دل سے نہیں کہہ رہے یا تو آپ جھوٹ بول لیں کیوں اگر واقعی ایسا تھا تو ان کے ساتھ حکومت میں کیوں بیٹھے پھر آپ نہیں بیٹھتے حکومت میں ان کے ساتھ آپ ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھ گئے آپ کو اسی وقت بولنا چاہیے تھا جب آپ کے پاس آئے تھے حکومت بنانے کے لیے کہ نہیں مائیڑ ہم ایسے نہیں بیٹھتے حکومت میں پہلے ان ان حلقوں میں ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ دھان لی ہوئی ہے ہمارے وقت پروز ہیں آپ اس پہ ری ووٹنگ کروا ری الیکشن کروا اس کے اوپر آپ کو اپنے اصول تو ہونے چاہیتے ہیں آپ کے علی رضا عبدی یاد ہے علی رضا عبدی اٹکار آتا کہ نہیں بھائی یہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے میرے ووٹ چوری ہوئے تو آپ کو اصول پسند ہونا چاہیتا نہیں اس وقت تو آپ بیٹھ گئے ان کے ساتھ اور اب آپ بولنے کے یار ہاں شب خون مارا تھا ہمارا ووٹ بینگ چوری ہوا تھا تو نمبر ون تو یہ ہوگا دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ بھئی کیا پتہ پیپلز پارٹی میں نے بھی دھوکے بازی بہت بار کیے پیٹی آئی نے بھی دھوکے بازی کیے پتنی کون وعدہ پورا کر رہے تو دونوں براب آ رہی ہیں تو ہم نے کہا ان کے پاس چلے جاتے ہیں یہ تھوڑی اچھی آفر کر رہے ہیں اچھا نہیں غلط دونوں ایکوال نہیں ہیں کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں سیاست میں تو شاید دونوں نے آپ کو دھوکہ دے دی ہو پیٹی آئی نے بھی آپ کے مہاہدے پورے نہیں کی اٹھارہ والے اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے نون لیگ بھی کرتی آ رہی ہے کچھ اور پوائنٹ سے جو ہم آپ کو بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کے لوگ آپ کو بھوکے ننگے بولتے آئے ہیں چلیں وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے ظلفکار میرزہ نے کہا تو بہت پرانی بات ہو گئی قریب آتا ہے نا ماضی قریب میں آ جاتا ہے ماضی قریب میں آصف علی زداری صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ بھائی آپ لوگوں تو مار کے بھگایا تھا آپ تو وہاں سے بھاگ کے واپس آئیں وہاں سے بھاگ کے یہاں پہ آئیں ہو کون آپ لوگ ان کے لوگ آپ کو گالی دے رہے ہوتے ہیں اچھا یہ گالی کسی ایمکیم کے لیڈر کو نہیں دی گئی ہے نہ ان کے گھر والوں کو دی گئی ہے ارے بھائی یہ کروڑو لوگوں کو ایک پوری قوم کو اردو بولنے والے لوگوں کو گالی دی گئی ہے یہ کہ بھاگ کے آئیں تو بھوکے ننگے یہ وہ بھائی میرے اگر کوئی گھر والوں کو برا بھلا بولے گا مجھے بولے تو شاید سمجھ بھی آتا ہے میرے نظرہ سے اختلاف کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے کوئی برا بھلا بولے گا تو میں تو اس کی گھڑیاں گھڑی کر دوں گا اور پوری زندگی یاد رکھوں گا اس نے یہ بتتمیزی کیسے کی یہ معافی مانگے اور یہ مطلب میں پیچھے پڑ داؤں گا اس کے یار آپ کی پوری قوم کو یہ شروع سے گالیاں دیتے آ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی بات ابھی مجھے یاد ہے دوہ دار اٹھارہ کی بات ہے ہاں اٹھارہ کی بات ہے وہ کراچی پہنچے بول رہے ہیں یہ پان کھا کے اٹھ کے آ جاتے ہیں ارے بھائی پان کلچر ہے نا انہیں کہا پان کھانا گھٹکے کی بات نہیں ہو رہی پان is a culture of the people who migrated from those parts of India تو کلچر ہے پاندان تو گھروں کے اندر ہوتا تھا اس کو وہ برا بلا بول رہا مزاک مستی کر رہا ہے تو ایکول نہیں ہے پی ٹی آئی یا عمران خان کیا لوگ پی ٹی آئی نہیں کہوں گا عمران خان یہ لوگ ایکول نہیں ہیں عمران خان سیاسی اختلافات تو کر سکتا ہے لیکن اس حد تک نہیں جاتا جس حد تک پہ یہ لوگ یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو اس لیے ایکول نہیں ہیں یہ بات آپ کو سمجھ نہیں ہوگی دوسری چیز یہ تو میں نے اوپر پر کی باتیں گلی theoretical باتیں چوئے ہیں بھائی اب آتے ہیں ground پہ کیا ہو رہا ہے سب سے بڑے بہترین operation جو کراچی کے لوگوں کے اوپر ہوئے ہیں جس میں ہزاروں نو جوان آپ کے جان سے گئے ہیں ٹھیک ہے کتنے لوگ ملک سے باہر چلے گئے جلا وطن ہو گئے کتنوں کی لاشیں نہیں ملی وہ کس نے کروایا تھے وہ انہی دونوں لوگوں کے پیپس پارٹی اور نون لکھ کے دور میں ہی ہوئے تھے تو آپ ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں چلیں وہ سب بھی چھوڑے ہیں بھول گئے ہم وہ تو بھائی دوسری ایم کی ہوتی ہیں ہم نیو ایم کی ہوتی ہیں یار ابھی دو مہینے پہلے کی تو بات ہے آپ نے اعتجاز کیا تھا سی ایم ہاؤس کے سامنے کیا کیا ہے انہوں نے پولیس کو لے کے ڈنڈے برسوانا شروع کر دی آپ کی عورتوں کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے ہیں آپ کے وہ شاد کانسلر صاحب تھے جن کا انتقال ہو گیا تو وہ زخموں کی تاب نہ لکھے آپ پہ تشدد کروایا گیا کھلا م کھلا انہی لوگوں نے کروایا تھا تو کیا گارنٹی ہے گارنٹی تو چھوڑ دو مطلب گارنٹی تو چھوڑ دو تو بھائی ان سے ہاتھ ملانا کیسے وہ صحیح ہے ان سے بہتر وہ بن دی تھا میں دیکھیں میں نا عمران خان کا فین نہیں ہوں I'm not a fan not a supporter ٹھیک ہے تو اگر کسی کو یہ بات لگے کسی یوتھیے کو کوئی اگر مجھے یوتھیا کہ یار یہ تو عمران خان کا supporter ہے پیسے ملنے تو بھائی میری پرانی ویڈیوز دیکھویا گیا ٹھیک ہے اس میں نا بھری پڑی میاں یوتھیوں کی گالیاں اور typical یوتھیے ہوتے ہیں ان کی گالیاں بھری پڑی میاں اور ابھی بھی بہت سارے typical جو ہیں وہ مجھ سے خار کھاتے ہیں جو سچ ہے لیکن جو سچ ہے سچ ہے عمران خان is much better than these people یار انہوں نے ہمیشہ سے میں ملک کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں ابھی ایم کیم کی بات کر رہا ہوں ایم کیم اور کراچی کی بات کر رہا ہوں آپ کے اوپر انہوں نے ہمیشہ سے ڈنڈے برسوایاں گولیاں چلوائیں اور ہمیشہ آپ کو دھوکہ دیا اور بھائی ان کا تو اپنا کھلا موقع ہے وہ کھل کے کہہ رہے ہیں زرداری صاحب نے کھل کے کہا ہے بھائی کہ یہ آئین اور یہ مہائدے یہ کوئی قرآن حدیث کی چیزیں نہیں ہے کہ یہ ان کا پاس رکھا جائے تو وہ تو کھل کے بولنے ہیں یہ بیپس پارٹی کی خاصیت ہے ویسے کہ بھائی وہ کھل کے بولتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے تو ایسا ہے یہ جو کھاڑنا ہو کھاڑ لو تو یار آپ کو ان کے ساتھ نہیں آنا چاہیئے تھا اب آپ یہ بول سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمیں بتایا یہ ہے کہ بھائی بڑے بھو ہٹانا چاہ رہے ہیں امران خان کو جو بھی ہٹانا چاہ رہے ہیں امران خان نے تو جانا ہے ہر آل میں ٹھیک ہے اب امران خان چلے آتا اور ہم اگر انہوں کا ساتھ نہیں دیتے تو کیا ہوتا یہ پھر ہم سے دشمنیاں نکالتے یہ پیپس پارٹی اور یہ نونلک دشمنیاں نکالتے بھائی تو ابھی انہوں نے کون سا آپ کے ساتھ وہ کرنا ہے اور ماضی میں کون سا بہت اچھے رہے ہیں آپ کے ساتھ دیکھیں برادرانہ مشورہ ہے ایک چیز سمجھے گا میں اسلام آباد میں پیدا ہوں میں کراچی میں لیکن پلا بڑھا ہوں میں نے زندگی گزاری ہے میں نے امکیوم کا پیک دیکھا ہے میں نے وہ ٹائم بھی دیکھا ہے کہ 3,2,1 خاموشی خاموشی لاکھوں کا مجموع خاموش ہو گیا میں نے وہ ٹائم بھی دیکھا کہ پینٹی ایم 2 ہمارے پاس ہوتا تھا وہ بند نہیں ہوتا تھا اس سے پہلے شہر بند ہوتا تھا پورا شہر بند یہ ہلڈ نگزی کا تھا نہ ہو سکتا ہے میں نے وہ ٹائم بھی دیکھا کہ میں نے جلسے ٹینٹ کی ہیں میں نے امکیوم کے جلسے ٹینٹ کی ہیں جس میں مرد حضرات یہاں بیٹھے ہوتے تھے خواتین یہاں پہ اور بیچ میں صرف ایک رسی کے چیر ڈوری بلکہ ایک ڈوری لگیوی ہوتی تھی اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ یہاں پہ مرد ہیں یہاں خواتین ہیں ادھر ادھر نہیں آسکتے اور کسی کے باپ میں حمد دی تھی کہ پلٹ کے ادھر دیکھ بھی لے خواتین کی طرف کہ جو منظم طریقہ تھا تو یہ ساری اچھے پوائنٹ تھے لیکن اور اس لئے آپ کو سپورٹ بھی ملتی رہی ہے لیکن ان ساری چیزوں میں آپ کی کوئی خاصیت نہیں تھی یہ سب پوسیبل ہوا ان پڑے لکھے لوگوں کی وجہ سے جو آپ کے سپورٹرز تھے جو آپ کے ہمدرد تھے آپ کی یہ جو حرکتیں رہی ہیں جو کچھرا پولیسیز رہی ہیں اور جو ہیں اس سے پتہ کیا ہوگا یہ سب نکل جائیں گے آپ کے آپ کی پاور یہ نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی پاور کیا تھی کہ جو آپ کے اتنی سیٹیں ملتے تھیں کہ زرداری یا بین ازیر سب نائن زیر پہنچتے تھے آکے نوازشلی نائن زیر پہنچتے تھے آپ سے ووٹ لینے کے لیے آپ کی پاور یہ تھی نہیں برو یہی نہیں سمجھ رہے آپ آپ کی پاور یہ عوام تھی یہ پڑی لکھی کراچی حیدرباد کی عوام جس نے آپ کو اتنا سٹرونگ بنا دیا تھا کہ بڑے بڑے لوگ اپنی کرسی کے لیے آپ کے پاس آتے تھے اور ابھی تک آ رہے ہیں یہ وہ عوام تھی لیکن آپ کی ان کچھرا پولیسیز کی ویسے یہ سب لوگ جو آخری سمجھیں آپ نے کیل ٹھوک دی اس کے اندر ان لوگوں کی ہڑیے گیا آپ سے اور یہ لوگ اگر نہیں رہے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں اب آپ بولیں گے کہ بھائی اس سے کیا فائدہ ہے ان لوگوں سے برو وہی سمجھا رہا ہوں اگر آپ یہ کر دیتے کہ بھائی دیکھیں ہم ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے پی ٹی آئی نے پرانے جو 2018 میں ہوئے تھے ٹھیک ہے غلط تھا وہ نہیں ہوئے پورے لیکن ہم ابھی بھی پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہی ہیں for the sake of پاکستان because عمران خان is much better than these people اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو عمران خان ہو سکتا ہے چلا ہی جاتا نہیں روکتا کچھ بھی ہو سکتا ہے چلا جاتا لیکن آپ کی dignity grace عزت وقار وہ قائم رہتا آپ چھوڑ دیتے حکومت آپ حکومت چھوڑ دیتے آپ position بھائی آپ تو وزارت سے سب چھوڑ کے بیڑی آتے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ہمیں بیٹھ نہیں نہیں اسمبلیوں کے اندر یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کو جتواتے آپ ایک بھاری اکثریت سے جیتتے اگر آپ یہ کر لیتے لیکن آپ نے نہیں کیا تو آپ اس بات کو سمجھئے گا میرا point سمجھئے گا کہ اگر آپ کو واپس اپنا وہ وقار چاہیے تو اس عوام عوام کی عزت رکھ لیں کراچی کے لوگ کی عزت رکھ لیں جو آپ کے supporters ہیں ان کی عزت رکھ لیں ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے آج جمعہ کا دن ہے رمضان شروع ہونے والے ابھی بھی وقت ہے time ہے دیکھیں سپورٹ کر لیں اس کو اس کو سپورٹ کر لیں he is much better than all those people یہ ایک point تھا باقی سیاسی اختلافات بہت سائے چیزیں الگ ہیں اس کو سپورٹ کرنے سے عمران خان ہو سکتا چلا جائے آپ کی سپورٹ کرنے کے باؤج بھی ہو سکتا چلا جائے لیکن آپ کو یہ شہر اپنی آنکھوں پر بٹھا لے گا یہ شہر کیا ہو سکتا ہے اور لوگ بھی اپنی آنکھوں پر بٹھا لیں تو ایک یہ برادرانہ مشروع تھا بہت لمبی ہو گئی یہ تھی اس کی کہانی میرا نام ہے کتابا محمود اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں دکھے گا ایک آخری چیز رہ گئی ابھی نا میں بولتے بڑا کپ کپا آ رہا ہوں کپ کپا آ رہا ہوں آج سے کچھ سال پہلے کچھ تھی بہت سال پہلے جب پر وید مشروع صاحب کے ساتھ یہی ٹائم چل رہا تھا I remember تو کہ سارے لوگ جمع ہو گئے تھے ان کو I want Musharraf without Vardhi جو رامے بادیاں چل رہی تھی یہ سب چل رہا تھا تو ایک اندر سے بہت ہی مایوسی والی فیلنگ آئی بھی تھی I used to be a big fan of Prabhe Musharraf میں بہت بڑا فین راؤن کا even still I am a huge fan of him ٹھیک ہے تو ابھی تک ان سے اچھا دور میں نے پاکستان میں اپنی نکیڈ آئیس سے نہیں دیکھا تو میں بہت افسر دیا تھا کہ میں نے کہا یار کیا ہے سب پیچھے پڑ کے اس کو ہٹانے کے چکر میں لگے میں ہے جبکہ he is the best ابھی not sure why مجھے اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہے although I am not a fan of Imran Khan لیکن he is better among all those people تو بس یہ تھی آس کی کہانی اللہ تعالی پاکستان کی فائد کرے دعا میں عاد رکھے گا اور پلیز بتائیں گا اگر میں نے کوئی ایسی بات کی جو جس سے آپ اختلاف کریں تو ضرور مجھے بتائیں گا ٹھیک ہے اسلام علیکم